اسلام علیکم اسے اسمائل بلاغر اور اسمائل بلاغر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت عرصے بعد اس چینل پر اپلوڈ ہو رہی ہے اور اس کے وجوہات کیا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو ابھی تب سبسکرائب نہیں کیا تب سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے تمز اپ کے بٹن پر اوکے کرنا ہے جی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اس چینل کے پاسٹ کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر پیننگ کے بارے میں کہ اس چینل پر کس طریقے سے کام کریں گے اور آپ لوگ کے کیا رائے ہیں اس حوالے سے تو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاسٹ میں اس چینل پر کافی ایکٹیولی کام ہوا ہے ریگولر پیسز پر ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس سے ہزاروں سٹوڈنٹس نے فائدہ اٹھایا اور مجھے کافی ای میلز آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کمنٹس باک دیکھیں تو کافی کمنٹس ملے ہیں جس میں لوگوں نے اپریشیئیٹ کیا ہے میرے کام کو بٹ سڈنلی اس چینل پر میں نے کام سٹاپ کر لیا اس کی ریزن کیا ہے تو دو مہینے پہلے میری شادی ہو گئی جس کی وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے میں ایکٹیولی کام نہیں کر پایا اور چینل این ایکٹیو ہو گیا آلدھو میں نے کوشش کی اس چینل کو اپ کرنے کی اور ایک ویڈیو بھی بنا لی لیکن ریگولر بیسز پر وہ پاسیبل نہیں ہوا جو دوسری ریزن تھی وہ ترہا سا کنسٹرکشن تاگر میں جو کہ میں کر رہا تھا اس کی وجہ سے ایکٹیولی کام نہیں ہو رہا تھا اور درہ سب سے بڑی ریزن تھی دیٹ واز کہ میں اپنے گاؤ شیپ ہوا تھا اب آئی گاؤ اور میرا پلین تھا کہ میں اپنا آفس سیٹ اپ جو ہے وہ سوابی جو کہ سوابی کے چوٹے سے گاؤ سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں پہ میں اپنا ایک سیٹ اپ بناوں گا اور وہاں پہ میں لوگ کی ہلپ کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ امپاور ہو اور گھر بیٹے آن لائن ریوینیو یا پیسے کمائے لیکن وہ بھی پاسیبل نہیں ہو پایا اور اس کی بھی ایک ریزن ہے اور وہ ریزن یہ کہ وہاں پہ لوگ کے غم خوشی میں ملنا میل مل آپ جیسے ہم بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نئی شادی ہوئی تھی تو اس کے توڑے بہت کام گھر میں کنسٹرکشن چل رہا تھا تو وہ نہیں ہو پایا اور تھوڑا سا سٹی پہ لوگ کا ایک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس انوائرمنٹ کو سڈنلی چھوڑ کے آپ جب دوسرے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے لئے وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سو یہ کچھ ریزن تھیں جن کی وجہ سے چینل اینکٹی ہو رہا پاسٹ میں بٹ دن آفٹر ٹو منٹس میں نے ریالائز کر لیا کہ بہت زیادہ وکیشنز ہو گئی ہے اور ٹائم جو ہے وہ میرا جو چھوٹیا ہے وہ گزار لی ہے اپنی نئی فیملی کو ایک نئی زندگی کو میں نے انجوائی کیا اور مجھے بیک اپنے ٹریک پہ جانا چاہیے اور سو آئی شیپٹڈ بیک ٹو پیشاور سو میں پیشاور دو دن پہلے ہی شیپٹ ہوا ہوں اور یہاں پہ آپ ایک نئی سٹوڈیو دیکھ رہے ہیں جس کا میں آپ کو ایک ٹور بھی کرواؤں گا سو اگر وہ لوگ جو کہ اپنا ایک لاغنگ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں کون سا کیمرہ یوز کرنا ہے کون سا لائٹس یوز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے قویسٹنز کرتے ہیں ناو آتے ہیں اس چینل کے فیوچر کے بارے میں تو فیوچر میں جو میں نے اس کا پلین رکھا ہے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے so the first one is کہ اس چینل پہ جس بلاغنگ سے ریلیٹی ویڈیوز اپلوڈ ہو ورڈپریس کو سٹ اپ کرنے سے ریلیٹی ویڈیوز اپلوڈ ہو and that's all and the second plan is کہ اس چینل پہ بلاغنگ سے ریلیٹیڈ ہم لوگ فریلانسنگ پلس یوٹیوب کو بھی تارگیٹ کر لیں جو دیفرینٹ ایکسپرٹس ہیں ان کو انوائیٹ کریں انٹرویوز کے لیے ان کے انٹرویوز لیں ان کے ویوز جانے اور ان کے ایکسپیرینس سے جو ہے اپنا چینل کو بھی گرو کریں اپنے آپ کو بھی بیلیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جب شیئر ہوگا تو اپکورس اور آبیوز تی آبیوز سے ہیلپ لیں گے کیونکہ انہی قسم کی ویڈیو سے ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں اور ہم پاکستان کو اور ہم باقی جہاں سے بلاغنگ کرتے ہیں امپاور کرنے کی اور گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے رائے دینا چاہیں گے تو نیچے کامنٹ باکس آپ کے لئے اوپن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام جو ہے اس پہ بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اسماعیل بلاغر کو فالو کر کے جو پلین ہے جو کہ میڈ میں رہ گیا تھا میں نے ایک ویب سائٹ سٹارٹ کی تھی جس کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جس طرح میں نے آپ لوگ کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی کہ میں ریگولر بیسز پہ اپڈیٹ دوں گا تو وہ بھی پوسیبل نہیں ہو پایا جس طرح سے آپ لوگ نے کوئی اپڈیٹ نہیں دیکھی اس طرح سے میں نے اس چینل پہ کوئی کام نہیں کیا میں نے اس ویب سائٹ پہ کوئی کام نہیں کیا تو اس کو ہم ریگولر بیسز پہ اگین لے کے آئیں گے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیوز جو کہ بہت زیادہ اپورٹن ہے آپ لوگ کے لئے میں ایک کیس ٹڈی لے کے آ رہا ہوں 5 منٹ کی کیس ٹڈی کے ایک بلاغ سے کتنی ریوینیو جنریٹ ہوئی اور وہ کتنے مانٹ پہ ہم لوگ نے سلڈ آؤٹ کیا اور کتنے فلاس تھے یا کتنے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز تو وہ تمام تر جو انفارمیشن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا with the website link تاکہ اگر آپ لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پورا پروسیجر سیکھ سکے اور اپنے چینل کو اپنے ویب سائٹ کو گروہ کر سکے یہ تھی آج کی ویڈیو and I hope کہ آپ لوگ خوش ہوں گے آپ لوگ نے اپنے رائے مست شیئر کرنی ہے آج کے بعد ہم اس چینل پہ ریگولر بیسنس پہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے میں نے ایک نیا سیکھٹر بنوا لیا ہے جس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ جلد ہی شیئر کر دوں گا اپنے کمنٹ اور فیڈبیک سے مست آگاہ کرنا ہے and yes subscribe کا بٹن نہیں بھولنا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ